اسلام علیکم ناظرین میں آسف تخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ دوستو ہم بات کر رہے ہیں ویل پردہ یعنی کے ہجاب پر اور پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی کمپریٹیو اینالیسس کیا جس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں بہت ساری نقاط آپ کے سامنے آئے اور بہت سارے شوکنگ فیکٹس آج کے اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں زیس صاحب سے زیس صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت بہت خیر مقدم ہے اکبر پھر آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ زیس صاحب جو شوکنگ فیکٹس پر آپ بات کرنے والے تھے اس سے پہلے جس ٹاپک پر تھے جس نقطے پر ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ انٹر منگلنگ پر کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اس بات کا ایک انٹرڈکشن فرصہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ دو الگ سسٹمز ہیں ایک سسٹم یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو ہجاب میں ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں سیگریگیشن ہونا چاہیے ذمہ داری ریسپانسیبیلٹی کما کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی عورتوں پر نہیں ہے نہ شیئر ہے بلکہ مردوں پر ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے اندر جس کا مقصد آپ نے بتایا تھا کہ ایکسپلائیٹیشن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ میں بتانا چاہتا ہوں ہم اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سارے وہ راستے جو جا رہے تھے زنا کی طرف یعنی کہ ایکسٹرامیریٹل اور پری میریٹل افیرز کی طرف وہ راستے پہلے سے کٹ کر دی گئے ہیں یعنی کہ زنا کرنا تو غلط ہے ایک اسلام میں پانشیبل اوفینس ہے ایک کرائی میں گناہ ہیں لیکن وہ گناہ کے راستے بھی روک دی گئے ہیں تاکہ کوئی اس راستے پر جائے بھی نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ سسٹم ہے جہاں پہ یہ سارے راستوں میں بلوک ہے وہاں پر ایک مرد کے لئے کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا بھی گناہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائیت آنا فی راسی احادیکن تم میں سے کسی کے سر میں بیمی ختم من حدید لوہے کی سوئی دال دی جائے خیر اللہ بیٹر ہے اس کے لئے یہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی کوئی عورت اسے چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کے چھوڑے سے بیٹر ہے جو اس کے سر میں لوہے کی سوئی دال دی جائے سنان ابن ماجہ میں صحیح صند سے حدیث ملتی ہے ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ احضاب میں سورہ 33 آیت 53 کہ جو تمہیں ان سے پوچھنا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ تمہارا دل اور ان کا دل پاک رہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں مطلب ایسی عورتیں جو جنرلی اپنے آپ کو انکور کریں ہائے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یہ پورے سٹرکچر کی وجہ سے اس کی اوپننس کی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسری مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہیں there are certain probabilities جیسے کہ یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے قوشنز ہیں یہ سارے وہ راستے ہیں مان لیجئے کہ کہاں سے غلط راستے پر آدمی جائے گا جب اسے کنزر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جب اسے اس کے ساتھ میں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے کوئی زنا کہاں سے کرے گا کوئی جب اس کے ساتھ ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے جب اس طرح سے intermingling کے سارے راستے روک دی گئے ہیں تو وہ پورا سسٹم جو ہے جو ایک زنا پیکیج ہے وہ پورا پیکیج روک دیا گیا ہے تو یہ جو سسٹم ہے اسے ہم کہیں گے اسلامی سسٹم آف چیستٹی اسلامی سسٹم پاکیزگی کے متعلق لیکن اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ سسٹم ہے جو سیکنڈ سسٹم کے اندر عورتوں کو ایک خلی چھوٹ دی گئی ہے بلکہ انہیں بتایا گیا ہے یہ آپ کا ایک رائٹ ہے یہ فریدم ہے جس کے اندر آپ اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کر سکتی ہیں جس کے اندر مردوں اور عورتوں کو ساتھ میں لایا گیا ہے جس میں وہ سب ساتھ میں ہے جس میں انٹرمنگلنگ ہے ہر لیول پر ہر سٹیج پر اب یہ جو انٹرمنگلنگ ہوتی ہے یہ جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے آؤٹکم کیا کیا ہو ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز میں اٹریکشن ہے مردوں اور عورتوں میں ایک نیچرل اٹریکشن ہوتا ہے اور وہ نیچرل اٹریکشن جب ہے اور انڈینائیبلی ہے تو وہ نیچرل اٹریکشن سے کیا کیا ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں تو وہ ریزلٹس ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلا ریزلٹ اور وہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں ساتھ میں ہیں کسی بھی انوارنمنٹ میں جب عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر رہی ہیں تو یہ جو اٹریکشن ہے اس اٹریکشن سے ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ یہ ہوگا یا تو کنسنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھے گی پہلے باتوں سے مزاک ہونے لگا مزاک کے ساتھ تھوڑا گھومنا شروع ہو گیا گھومنے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کے کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی باتوں سے ملنے سے آگے بڑھتے 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 ایک چیز بڑھ کر ایک وہاں تک بات پہنچتی ہے اور وہ جو بات پہنچتی ہے اس کے بہت سارے خطرنات انجام ہوتے ہیں ہم نے یہ دسکشن پالیگمی کے ٹائم پر کیا تھا لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے کچھ ویورز اس پروگرام کے جو دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹائم پر اگر نہ ہو تو میں بہت ہی مختصر میں ریکیپ کرتا ہوں پہلا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ریلیشنز قائم ہوتے ہیں کنسنٹ کے ساتھ دونوں طرف راضی ہیں کنسنٹ کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور ریلی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یوکے میں 47.5% آج شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے امریکہ میں 41% آج شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں فرانس میں 55% آج شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے کئی یوروپین کنٹریز کی یہی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی ان کی پوپلیشن شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے تو یعنی یہ ایکسٹرمیرٹل ریلیشن سے ہوتے ہیں اس کا ریزلٹ ہی ہوتا ہے تو پرگننٹ کون ہونے والا ہے پرگننٹ وہ مرد تو نہیں ہونے والا ہے وہ آدمی تو نہیں ہونے والا ہے پرگننٹ تو وہ عورت ہی ہونے والی ہے اس کے بعد ابورشنز بہت سارے ہوتے ہیں جو ابورشنز ہوتے ہیں جو امریکہ میں 21% پرگننسیز ابورشن میں ختم ہو جاتی ہے اس میں سے 85% انمیرد عورتیں ہوتے ہیں تو ابورشن کی ذریعے سے گزرنا ہوگا عورت کو گزرنا ہوگا کوئی کہیں گے کہ اگر پروٹیکشن یا پلز وغیرہ تو پلز کے سارے سارے جو استعمالیش پروون سائیڈ افیکس ہے وہ کون برداشت کرے گا وہ مرد تو نہیں برداشت کرے گا وہ عورت برداشت کرے گی اسے ابورشن سے گزرنا پڑتا ہے اس کا ٹروما اسے گزرنا پڑے گا اور مان لی یہ جیسے کہ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ امریکہ کے اندر کتنی بڑی پاپیلیشن یا یہ ویسٹرن کنٹریز کی مثال اس لئے دی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار امریکہ امریکہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کی فیکٹ یہ ہے کہ یہاں اور ساری یہ کنٹریز میں جو موڈل ہے جو آئیڈیل ہے جس سے بالکل تمنا کہا جاتا ہے کہ ایسا بن جائے بلکہ یہاں کا کلچر بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ اسی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معاشرے اور سوسائیٹی میں بری سمجھی جاتی ہے پہلے سکرین پہ لائے جاتا ہے سکرین پہ لائے جاتا ہے سکرین پہ لائے کر پروگرامز کے ذریعے فلموں کے ذریعے اس کی ایک سوشل ایکسپٹنس کی جاتی ہے اس کے اندر جو شاک ویلیو ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں سوسائیٹی میں وہ جب دکھے گا تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ آلیٹی سکرین پہ دیکھ چکے ہیں اس طرح سے ایک ایکسپٹنس کی جاتی ہے اسی کلچر بھی تو جس طرف جا رہی ہے ٹرین تو وہاں وہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں انجام کیا ہے وہاں ریزلٹ کیا ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ریزلٹ آلیٹی کیا آ چکا ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں یہ سارے ریزلٹس ہیں امریکہ کے ٹوئنٹی پائی پرسنٹ گھر ایسے ہیں ون کوتھ ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی کہ ٹری کروڑ تھٹی لاک ایسے گھر ہیں جس کے اندر ایک سنگل مدر سنگل مدر اپنے بچوں کے ساتھ سارے گھر کے اخراجات بچوں کی اپرنگنگ بھی کر رہی ہے کیونکہ باپ تو چھوڑ کے جا چکا ہے بچوں کو سنبھال رہی ہیں بچوں کے اخراجات سنبھال رہی ہیں فیزانچل ایکسپینسل سنبھال رہی ہیں ان کا ایموشنل انہیں سائیکلوجیکل انہیں فیزیکل ہر اعتبار سے وہ ماں باپ کا بھی رول پلے کر رہی ہے اور ان سب کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے کیونکہ باپ تو جا چکا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی اور قطع کہاں ہوئی it's a double burden it's a double burden اسے سارے وہ responsibilities اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو باپ نیچر ایموشنل بنایا گیا ہے جو اب رنگنگ کیلئے بہت ضروری ہے اور وہ ایموشنل اس کا نیچر جو ہے اس کو وہاں وہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے out of house کی ذمہ داری بھی اسے ہی ادا کرنی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ what is the result یہ چروع کہاں سے ہوا یہ جو بچے پیدا ہو گئے جو وہ ماں ہیں سنبھال رہی ہیں جو تین کروڑ تیس لاکھ گھر ایسے ہیں اور وہ سارے بچے جو بچوں کو پتا نہیں کہ ان کے والد کون ہے یا پتا ہو بھی تو لیگلی کلیم نہیں کر سکتے ہیں یا وہ بچے جنہیں وراثت میں کوئی حق نہیں ملنے والا کیونکہ کوئی لیگل وارث نہیں وہ اپنے فادر کے تو اتنے سارے بچے ڈپرائیو ہو گئے ہیں اپنے فادر کے انہیرٹن سے اور سارے وہ جو شوشل سٹیگما کے ساتھ جینا پڑتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور بچوں کے سائکولوجیکل دیولپمنٹ ان کے پرفورمنس ان کی گروت کے اندر بھی یہ پرابلم ہے اور وہ عورتوں کا جو ایڈوانٹیج اٹھائے گا کوئی تو کب تک اٹھائے گا وہ عورتیں آگا کہیں کہ ہاں آج یہ ہیں آج فلاں وہ ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ ریلیشن ہے اس کے بعد لیو ان ریلیشنشپ ان کے ساتھ ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کب تک لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس عورت میں تب تک انٹرسٹڈ ہوں گے جب تک وہ بیوٹیفل ہے جب تک وہ ینگ ہے ایک بار بوڑی ہو گئی ایک بار اس کی بیوٹی جانے لگی جو بچوں کے پیدا ہونے کے بار کئی بار عورتوں کی جانے لگتی ہیں تو اس سچویشن میں کون اس میں انٹرسٹڈ ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا کی پورا سسٹم حقیقت میں شروعات تو یہ ہجاب اتارنے سے ہوا شروعات تو انٹر منگلنگ سے ہوئی شروعات تو وہ بیوٹی کو ڈسپلی کرنے کے رائٹس کی باتوں سے ہوئی لیکن اس کا انجام کہاں جا رہا ہے اس کا انجام یہاں جا رہا ہے کہ یہ ساری عورتوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے وہ سارے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے جو آج وہ خود ریالائز کر رہے ہیں آج وہ خود ریالائز کر رہے ہیں آج وہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ بچوں کو within the bonds of marriage پیدا کرتے ہیں ان کو certain tax benefits دینا چاہیے آج وہ ریالائز کر رہے ہیں لیکن یہ جو دوسری کنٹریز ہیں جنہیں third world کنٹریز کنجھا رہا ہے یہ کنٹریز بلائنڈ لیمیٹیٹ کرتے ہوئے اسی دریکشن میں جا رہے ہیں جو کھڑے میں وہ جا کر گر کر آج باہر نکلنے کے تعلق سے سوچ رہے ہیں وہ کھڑے میں جا کر انٹر ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک ہماری منٹل سلیوری ہے یہ ہماری منٹل سلیوری ہے جو شاید ہم بریٹیس زمانے بریٹیس اوکیبیشن سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن یہ منٹل سلیوری سے ہم کب آزاد ہوگے ایک سوچنے کی بات ہے زیسا مجھے لگا کہ آپ کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے اس ٹوپک کو لے کر کے نہیں جذباتی ہونے والی بات ہی ہے اگر ہم دیکھیں وہ ساری عورتیں یومن بینگز ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں وہ اس کے سارے بچے ہمارے جیسے انسان ہیں اور جو وہاں پر ہو رہا ہے جب انڈیا میں بات آئے گی تو یہاں تو فگرز ایسے بھی پوپیلیشن ما شاہ اللہ ہے تو یہاں پر فگرز اور زیادہ سیویر ہونے والے ہیں یہاں کے باتیں انمنیجبل ہونے والی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی کیوں نہیں فیل کر رہا ہے کہاں وہ سارے یومن رائٹس والے جو یومن رائٹس کے باتے کرتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ اتنی ساری عورتیں اتنی سارے بچے یہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں یہ باپ کے پیار سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں وہ سارے زندگی کی خوشیوں سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں جو چیسٹیٹی میں ہے اور جو یہ سارے سسٹم میں جا کر وہ خود اتنے سارے پرابلمز میں اپنے آپ کو آنے والی پیڈیوں کو ڈال رہے ہیں اور ڈبل ڈیوٹی بہت سارے پرابلمز جی بالکل صحیح ابھی جو پہلا پوائنٹ آیا یہ تھا کنسنٹ والا کنسنٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا اب میرے خیال سے وہ بداؤٹ کنسنٹ ہوگا جی بالکل صحیح دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب دونوں ساتھ میں ہیں انٹر منگلنگ ہے باتیں ہیں بیوٹی ڈسپلے کی جا رہی ہے جو اٹریکشن تو ہے اپنی جگہ پر اب جب وہ اٹریکشن ہے تو اس سے کیا ریزلٹ آئے گا ہم نے دیکھا ایک ریزلٹ تو یہ ہوگا کہ وہ عورت بھی کنسنٹ کرتی گراجوال سٹپ بے سٹپ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں سٹپ بے سٹپ مینر میں باتیں کہاں سے بڑھتے 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 پہنچے گی اور پہنچتی ہے سٹاٹسٹک ثابت کر رہی ہے وہ بچے ثبوت ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں مان لیجیے کہ وہ عورت کنسنٹ نہیں کرتی اس کی رضاندی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے اس چیز کے تعلق سے اتنی درجناگ اتنی شوکنگ باتیں جو ثبوت ہے جو مہر لگا دیتی جو سیل لگا دیتی یہ ایک بہت ضروری بات ہے کیونکہ ایک ڈیولپ کنٹری جس کو ہم اپنا آئیڈیال اپنا موڈل سمجھتے ہیں وہاں پر کیا ہے حقیقت بس تھوڑے سے ایک وقفے کے بعد آ کر ہم جانیں گے دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے ہیں پردے پر اور زید صاحب آپ مجھے امریکہ کے تعلق سے بتانے والے تھے بہت ہی شوکنگ سے فیکٹ کچھ امریکہ میں ریپ کی کیا آشرہ ہے وہاں پر دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسی کنٹری جسے لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں ایسی کنٹری میں کیا آپ کو پتا ہے یومن رائٹس کی کیا سیٹویشن ہے اس ریگارڈ میں اس سیکشن میں سپٹیمبر 2014 کی ریپورٹ انٹرنیٹ پر کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے سینٹرز فر ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن cdc.gov جو امریکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں یہ سروے پبلش ہوئی کہ امریکہ کی ٹوٹل پوپیلیشن میں سے فیمیل پوپیلیشن عورتوں کی پوپیلیشن ہے اس میں سے 19.3% یعنی کہ تقریباً ہر پانچ میں سے ایک عورت ریپ ہو چکا ہے ہر پانچ میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے 19.3% یعنی کہ دو کروڑ تیس لاگ کے قریب عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے یہ کیا ہے ایمین کیا چیز ہے یہ اس کا ریزلٹ ہوا ہے آپ خود سوچو مجھے مت بتا آپ خود سوچو اور بہت positive اور open mind سے سوچنا ہے کہ اگر یہ دو سسٹم سامنے سامنے ایک سسٹم آپ نے دیکھا جس کے اندر ایسا نہیں وہ ڈپرائیوڈ ہے اس کے رائٹس ادا کیے جا رہے ہیں اس کے رسپونسیبیلٹی نبھالی جا رہی ہیں اسے فریدوم ملل رہا ہے وید پرٹیکشن اسلامی سسٹم حجاب ہے جس میں سیگریگیشن ہے جس میں اور ایک وہ open intermingling والا expose کرنے والا سسٹم یہ دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ چانسے ہے کہ ایک عورت کا ریپ ہو کس کے اندر زیادہ چانسے ہے ورک پلیسے کے ریپ ہم بھی دیکھیں گے زیادہ چانسے ورک پلیسے میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے لیکن ایک اوپن سوسائیٹی جس میں بیوٹی ڈسپلے کی جاتی ہے جس میں مردوں کو بھی ایک لمنٹیشن نہیں ہوتا جس میں ایک سائٹر ایک انوارمنٹ ہوتا ہے تو نیچرلی اٹریکشن کا کچھ تو اثر ہونا ہی ہے کہیں نہ کہیں یا تو کنسینٹ سے ہوگا یا تو فورس سے ہوگا اور جب ہم ہمارے کنٹری انڈیا کی بات کرتے ہیں جتنا یہ کلچر آلیڈی آ گیا ہے فلم اور ٹیلیویزن انڈسٹری وغیرہ کے ذریعے یا جتنا سوسائیٹی میں آلیڈی آم ہو گیا ہے اس کے جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ اس طرح ہے جیسے ایک کیس کے بارے میں جتنا کنٹری نے پروٹیسٹ کیا کیا اس کنٹری کو احساس ہے کہ جو ایک کیس کے لیے اتنا لوگوں نے پروٹیسٹ کیے اتنا زیادہ جو سارے پروٹیسٹ آرگنائز ہوئے اتنا زیادہ لوگوں کے جذبات جاگ گیا ہے کیا ہمیں احساس ہے کہ نیشنل کرائیم ریپورٹس بیورو نسی آر بی کی جو ریپورٹس ہے اس ریپورٹ کے مطابق ڈیلی ڈیلی اس کنٹری میں نائنٹی تری ریپ ہوتے ہیں نائنٹی تری انڈیا میں آلڈیڈی ہو رہے ہیں اب امریکہ جتنا پروگرس ہو جائے تو پتا نہیں کتنا اور ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹی تری ریپ ڈیلی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تھٹی تری تھاؤزن سات سو سات اتنے سارے ریپ ہو رہے ہیں اور وہ بھی بہت سرپرائزنگ بات ہے جو ایک میڈیا ریپورٹ نے کور کیا تھا کیا ہمیں احساس ہے کہ جو کیسز بھی جو بتایا جا رہے ہیں نائنٹی تری کیسز ڈیلی اتنے سارے ریپ اس کے اندر نربھیا کیس جو ہے اور ایسے کئی سارے کیسز کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنٹ وہ صرف ہوتے ہیں جو پولیس ٹیشن میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں انڈرپورٹڈ تو کاؤنٹ ہوگے ہی نہیں وہ تو الگ بات ہے کتنے سارے انڈرپورٹڈ ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈیلی کے اندر نربھیا کیس سے پہلے والے سال میں 535 ریپس ہوئے تھے اس کے اگلے سال میں چودہ سو سے زیادہ ہو گئے ریپس زیادہ نہیں ہوئے ریپورٹ زیادہ ہوئے انڈین سائیکالوجی کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اگر پتا چل جائے کہ کوئی عورت کا ریپ ہوا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا سٹیگما ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے کیسز جو انڈرپورٹڈ جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے ہم ریپورٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں ریپورٹڈ کیسز میں جو یہ ستیٹسٹکس وہ لوگ ریلیز کر رہے ہیں 93 کیسز ایوی دی اس کے اندر وہ کیسز نہیں کور ہو رہے ہیں اس کے اندر پرائیمری اوفینس کور ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر نربہہ کے اس کے اندر مرڈر بھی ہوا اور ریپ بھی ہوا تو یہ کاؤنٹ کہاں ہوگا مرڈر میں ہوگا ریپ میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا مطلب یہ جو فگر آ رہا ہے 93 ریپس ایوی دی اس کے اندر اس کے اندر جب پرائیمری اوفینس کچھ اور ہو گیا تو وہ دوسرے کھاتے میں جائے گا وہ ریپ کے کھاتے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے یہ سٹاٹسٹیکل ایرر ہے جو انہوں نے بھی مانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سیویر سیچویشن آلڈی ہو چکی تو بات یہاں یہ اٹریکشن سے یہ اٹریکشن ایجزسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ کرے گا یا تو کنسینٹ سے یا تو فورس سے ہم وہ سارے مردوں کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں بالکل وہ سارے کے سارے مرد جو اس طرح کے کرتے ہیں وہ بالکل blame wadi ہے وہ بالکل punishable ہے بلکہ in the most severe and in the most strongest term جو اسلامی شریعہ کے حساب سے تو death punishment ہے ایسے مردوں کے لیے کیونکہ یہ law of the state کو disturb کرنا peace and order کو disturb کرنے تک کی بات ہے جو قرآن کے نصورہ 5 و 33 کے تحت punishable offence ہے جس کی death punishment ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو situation ہے یہ بہت punishable چیز ہے وہ مردوں کے لیے definitely blame wadi ہم وہ مردوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ تو عورتیں ایکسپوز کر رہی تھی تو آپ جسٹیفائیڈ آپ جسٹیفائیڈ نہیں کہہ رہے ہیں بلکل نہیں انہیں اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہئے تھے انہیں انٹر مگلنگ سے خود بھی بچنا چاہیا تھا انہیں رون کلچر سے خود بھی اپنے آپ کو حفاظت کرنی چاہئے تھے انہیں غلط خائشات سے غلط ایکشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیا تھا اور انہوں نے غلط کام کی تو اس کی سزا ان کو بلکل منگ نیچے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی کا جو سسٹم ہمارا ہے وہ سسٹم جا کہا وہ سسٹم کے اندر دیسٹینیشن کہا ہے انڈیا کے فگرز ابھی بھی امریکہ کے کمپیر میں بہت کم ہیں کیونکہ انڈیا کی بڑی پوپلیشن کو دیکھتے ہوئے یہ فگرز کم ہیں 93 پر ڈے یہ فگرز 1900 پر ڈے تک جا چکے ہیں امریکہ جیسی کنٹری میں جو ریسنٹ سالوں کی ریپورٹ میں اور امریکہ کی پوپلیشن کے ساتھ جو انڈیا سے کافی کم ہے تو اگر انڈیا وہ موڈل پر آگے اور پروگریس کرتا ہے جیسے کہ چل رہا ہے تو ویسے اس سے منیفولد ریزلٹ یہاں پر رمایا ہوگا اور تب شاید بہت لیٹ ہو چکا ہوگا چلیے میں اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق رکھتا ہوں آپ کے سمجھانے کے بعد آپ کے سارے پوائنٹس پر روشن ڈالنے کے بعد لیکن ایک اور میرا جو بہت اہم سوال ہے آپ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ چلیے میں نے مانا کہ یہ بہت ضروری ہے پردہ آپشنل نہیں ہے بلکہ ایک کمپلسری چیز ہے جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا لیکن آج کی سسائٹی میں جہاں پر مسلم بچیوں کو یا وہ بچیاں جو پردے میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں ہائر ایڈیوکیشن حاصل کرنی ہے اور وہاں پر ایک کو ایڈیوکیشن سٹمی ہے تو ایسے میں وہ کیا کرے ایک سمپلسی بات ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگا وہاں سپلائے ہوگا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو سپلائے کہاں سے آئے گا اگر ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں سنگریگیشن چاہیے کالجز کولز اس طرح کے جو انسٹیٹیوشن وہ کھلیں گے کھلیں گے اور نہیں ہے اگر کمی ہے اس لئے کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے اگر لوگوں کو احساس ہو ڈیمانڈ ہو تو سپلائے آ جائے چلیے جب تک نہیں کھلتے ہیں جب تک نہیں آتے ہیں تب تک کیا کیا جائے تکھی جب تک نہیں کھلتے ہیں تو کب تک ہم روتے رہیں گے اسیس کے بارے میں نہیں ہے لیٹ اس بی پارٹ اپنے ذمہ دار کی کنسینٹ کے ساتھ پروٹیکٹڈ انوارنمنٹ میں ویڈن در لیمٹ آف گوڈنس جو پروٹیکشن اور سیگریگیشن جہاں موجود ہے وہاں جواب بھی کرنے سے ہم نہیں روک رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کی انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے اگر لوگ اس چیز کے تعلق سے اویر اور سوچ نہیں رکھیں گے اگر اس کے خطرات کے تعلق سے بس آنکھیں بند کر کے زندگی بتائیں گے تو کون خیال رکھنے والا ہے کہاں سے سلیوشن آنے والا ہے کتنی زندگیاں اور برباد ہوگی کیوں اس چیز کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہے کیوں ہمیں یہ چیز بتائی نہیں جاتی ہے کیوں یہ ساری چیزیں جو ایڈوٹرزمنٹس کے انترال آپسینٹی پرموٹ ہوتی ہے ساتھ میں یہ چیز پرموٹ کیوں نہیں کی جاتی ہے ویڈا اس اسپیکٹ کےپٹ انڈرکاور why is it that یہ چیزیں بات نہیں ہوتی why is it کہ اس چیز کے بارے میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے حضرت بھائی ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے میں اس بات کو لا رہے ہیں سب کے سامنے وچا رہے ہیں لیکن میرے سوال ہمیشہ ایک پرشانی کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے سوال ہیں جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ سے پھر ایک hypothetical question ہے میرا کہ ایسی سیچوئیشن اور وہ اپنی فیملی کو پالنا چاہتی اپنے بچوں کو خود کو اور اس کو ایسے محول میں جہاں پر دونوں آفیسز الگ نہیں ہوتے ہیں یا عورتیں مرد الگ کام نہیں کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے منگلنگ سرائیڈیو میں کام کرتے ہیں تو ایسی سیچوئیشن میں وہ عورت کیا کرتے ہیں اگر کسی عورت کی مجبوری ہے اگر وہ ویڈو ہے ڈیوارسی ہے جیسے کہ ہم نے پولیگیمی کے آنسر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک اب نومل ایک انیچرل سیچوئیشن ہے کہ کسی کو اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑے ہمارا سوشل سیچن ایسا ہونا چاہیے جس میں ایسی ویڈو جو مان رہے ہیں میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ ضروری ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں مل رہا ہے ایسی سیچوئیشن آسکتی ہے اب دیکھیں اس سیچوئیشن کے اندر اسے ایسا فیل چھونا چاہیے جس کے اندر سیگریگیشن بھی ہو جس کے اندر عورتوں کا انوائرمنٹ ہو جس کے اندر وہ فلارش ہو کر اپنا کام کر سکے لیکن ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے انہیں ایک آیت ہے سورہ 64 آیت نمبر 16 فتق اللہ مستطاتم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے جتنی کی کپیسٹی جتنا تم میکزمون کر سکتے ہو وہ کرو اللہ تمہاری سیچوئیشن کو بیٹر جانتا ہے ہم اس چیز کے بارے میں کیس ٹو کیس بیسز دیکھ سکتے ہیں باقی ہماری پوری سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے تعلق سے کیر کرنے ایسی جو عورتوں کو ڈیفکلٹی جہوں سے گزرنا پڑتا ہے کیسے ان کو کیر اور سپورٹ کیا جائے ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہونے چاہیے ویڈوز اور ڈیوارسیز کی جو بات ہو رہی ہے اس سے ایک اور پوائنٹ نکل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سسٹم اور سٹرکچر ہے یہ جو پورا کے پورا سسٹم ہے آپسینٹی کا یا ہم اسے کہیں گے اوپنیس کا یہ چیز سے ایک اور افیکٹ نکلتا ہے وہ ہے ڈیوارس ایک تو ماریجز سے باہر باتیں ہونے لگتی ہے ماریجز کے باہر بچے پیدا ہونے لگتی ہیں بہت سائے لوگ تو ماریجز کرتے ہی نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنی ماریجز ہوتی ہیں اس میں ڈیوارس ریٹس سگنیفیکنٹلی بڑھے آتے ہیں اوپیس بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھتا ہے سب لوگ اپنی بیوٹی دکھائیں گے اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کریں گے اس میں اور بہت سارے پروبلمز ہیں جو آگے مجھے آپ کو بتانے ہیں لیکن آپ امیجن کریں کہ جب ایک آدمی دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے تو اپنی بیوی کو یہ عورتوں سے compare کرے یہ بہت high chances ہے یا تو اس کے ذہن و دماغ میں وہ ساری images ہوگی جس کے سامنے اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے comparison میں ایک اور آدمی ہے جو ایک ایسے environment میں رہتا ہے جہاں ساری عورتیں covered ہیں جہاں segregation ہے ایک تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں اور دیکھے تو بھی covered ہی دیکھے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو دونوں آدمیوں میں کچھ difference ہے یا نہیں ہے لیکن divorce کے زیادہ تر معاملے دوسرے reasons ہوتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی جی میں پاس بالکل statistics ہے ثبوت کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسی societies میں divorce rates significantly بڑھے آتے ہیں لیکن بات یہاں یہ ہے کہ یہ شخص کو اپنی بیوی زیادہ پیاری لگے گی زیادہ اچھی لگے گی اور وہ شخص جو اپنی بیوی کو دیکھے گا اتنی عورتوں کو دیکھنے کے بعد تو اس کو comparison میں اس کی بیوی کیسی لگے گی وہ ایک difference ہے she is in comparison with so many other women اس کا ایک exclusive right نہیں اس کے شوہر کی نظروں پر کیونکہ society اس طرح سے fashion اور chalk out کی گئی ہے society کا structure ایسا بنایا گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہے ایک natural attraction اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ infidelity کی cases بھی بڑھنے لگتے ہیں جب intermingling ہے باتیں ہیں تو جس سے بات ہو رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کی بیوی ہے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص marriage کے بعد کسی اور سے بات کر رہا ہے تو جب بات کر رہا ہے باتوں سے بات بڑھتے بڑھتے کس نے یہ restrict کیا ہے کس سے unmarried لوگ بات کریں گے جب society اس طرح سے chalk out کی گئی یہ society کا structure ایسا بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر ہورتیں اپنے آپ کو expose کر رہی ہے جس میں لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی کسی سے بات کر سکتا ہے کس نے کہا کس سے unmarried لوگ بات کریں گے پھر married لوگ بھی تو بات کر سکتے ہیں جب married لوگ بات کر سکتے ہیں تو باتوں سے باتیں کیا کسی married شخص کی نہیں پڑھ سکتی یعنی کہ ایک اور برائی کو یہ جنم دیتی ہے اور اس کی statistics میں بتانا چاہتا ہوں اس تعلق سے بہت ساری statistics ہے جس سے ہمیں بہت سارے shocking باتیں پتا چلتی ہے جس سب یہ سارے stats ہم اگلے اپیسوڈ میں ڈیسٹس کریں گے کیونکہ یہ اپیسوڈ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج ہم تمام باتوں کو مکمل کر پائیں گے اس اپیسوڈ کے اندر لیکن ناظرین بہت سارے stats اور بہت سارے shocking facts اس کے علاوہ ایک ایسی بات کہ بیماریوں کا تعلق بھی ہے پردے سے لیکن یہ جانیں گے ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلے اپیسوڈ face to face سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ